موسیقی 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 ملکہ چین کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا ان کے جانے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی باتیں ایکسپیکٹیشنز کی بات کی جا رہی تھی آپ کیا تمہاری تھی ہیں جاتا کہ 15 ایم او یوز پر دستخد بھی کیے گئے مفہمت کی آداشتوں پر دستخد کیے گئے باقاعدہ ڈیلیگیشن کی صورت میں ملاقات کی گئی پہلے تو ملاقات ہوتی تھی دو سربراہان مملکت کی درمیان میں اس طرح ڈیلیگیشنز انوال تھے کیا آپ کی نظر میں آپ دیکھتی ہے تو قوات سے بڑھ کر یہ دورہ ثابت ہوا بلکل جیسے آپ نے بھی بتایا سارا تو کوئی اس میں شک نہیں ہے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جس حالات میں یہ ملک ہمیں جب ہماری حکومت آئی ہے جو ہمیں ملا تھا جو اس کے معاشی حالات تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے وزیر آزم صاحب نے کوئی چھوٹی کی ہو یا ریس لگا تار معاشی طور پر بھی اور باقی آگے بھی دیریکشن اس کی کریں جو ہم ٹاکتے ہیں جو ہمارا ویجن ہے جو پی ٹی ای کا ویجن ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا وہاں ڈیلیگیشن بھی گیا ہے آپ دیکھیں کہ کون کون جو ہمارے ساتھ کے ہیں وہ یہ نہیں تھا کلے تو یہ تھا کہ جب بھی جاتے تھے تو وہ ایک پرسنل لیول پر لگتا تھا کہ ہو رہا ہے کوئی بھائی ساتھ جا رہا ہے کوئی اپنا بیٹا ساتھ جا رہا ہے ضرورت ہے اس میں ہمارے ملک کیسوں کے جو معاشی موران ہے اس میں اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کنسرنس ہو گا ہے ہمارا بلوچستان کا ان کے چیف میسٹر صاحب کو بھی اسی سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہمارے وزیری آزم صاحب ہیں وہ کتنے کمیٹید ہیں اور وہ کسی قسم کا کوئی بھی وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا اقدام لینے سو گریز نہیں کرتے جہاں پر وہ بہتر سے بہتر ہماری ریپریزنٹیشن موبائل اور ہم وہاں جا کے اپنا جو ہمارا ملک ہے اس کے لئے ہم بہتری کے لئے حالات پیدا کریں اور یہ حالات صرف پیدا نہ کریں کہ ہم صرف کوئی مانگنے یا بھیک مانگنے ہی ہیں بلکہ یہ کہ یہاں پہ ہم اپنے ملک یہ بتا کے کہ کتنے پوٹنشل ہمارے ملک میں اور آگے سے انشاءاللہ جو ہماری حکومت ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے کیونکہ سب سے زیادہ جو حسین صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک تو انٹی کرپشن جو ہے کرپشن کا جس طرح سے چائنہ نے اپنے ملک میں جس طرح سے اس کا خدے بات کیا اور دوسرا جو پاورٹی یعنی کہ غربت کو جس طرح سے ختم کیا یہ دو بہت بڑے ایشیوز ہیں تو یہ ان چیزوں کو ہی دیکھتے ہوئے انہوں نے جو بھی پلان بنایا ہے اس کے مطابق ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ چین آپ کو بتا ہے کہ ہمیشہ ہمارا ہمیشہ ہر وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بہت ہمارا اچھا ساتھ پی رہا بہت سنسیر قسم کا ہم نے ایک تو نیبرز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ تعاون رہا ہے اور ایک دوسرے کے بہترین دوست اور مشکل وقت میں ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا اور ٹیم نے بہت ہمارا اس ساتھ میں کام کیا تھوڑا سمیں آپ کو میں کہنا چاہتی کہ یہ آپ جو سی پیک کے حوالے سے مہت بات ہوتی ہے گوادر جو ہمارا فورٹ جو ہمارا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا احساس ہے تو میں تھوڑا بتانا چاہتی تھی کہ آج جو خان صاحب نے بات کی نا کہ جی انیس سو ساٹھ میں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا پاکستان ہے تو یہ جو گوادر ہے یہ آپ کو نائیٹین سفٹی ایٹھ میں ملا تھا اور ہمارے حکمران اس وقت قانتے سیوز خان نون صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ تھی وکارو نسان نون یہ ان کی بہت زیادہ لابنگ سے بہت انہوں نے لابنگ سنسیر لی کی تھی یہ امان کا حصہ تھا تو وہاں سے یہ پاکستان کو ملا تھا تو یہ بلکل خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا وہ حکمران جو تھے وہ پاکستان کے لیے کام کرنے والے تھے اور پاکستان اسی لیے آگے جا رہا تھا تو یہ میں ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنے چاہیے ایسے لوگوں کو اور ان کا کانڈاکٹ دکھانا چاہیے تاکہ آگے سے بھی ہمارے حکمران وہ دیکھیں کہ اس طرح کہ ہمیں لوگ چاہیے یہ پاکستان کے لیے بہتری کریں پاکستان میں ہم کے لیے ایڈیشن کریں حالات بہتر رکھیں بجائے اس کے کہ اس کو آپ توڑ پھوڑ کر اپنے صرف مقصد کے لیے ذاتی مقصد کے لیے آپ کام کریں تو یہ میں سمجھ کیوں کہ انشاءاللہ یہ دورہ یہ بہت ہی کامیاب اور اچھا بہتر ثابت ہوا ہے اور پوری ہمارے جتنے بھی ڈیلیگیشن گئی ہے آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ شنگھائی میں جو تھا یہ ایکسپو جو تھا اس میں ہمارے جو وزیراعظم صاحب تھے وہ چیف گیس کے طور پر ماشاءاللہ حالانکہ اتنے اور بھی بلکہ دیڈ پور تقریبان ڈیلیگیشن بلکل تھے اور وہاں پہ انہوں نے بہت اعلیٰ تقریب کیا دیکھنا ایک ہوتا ہے کہ آپ اس سے لگتا ہے کہ وزیراعظم پر اعتماد بقاعدہ انہوں نے شروع ہے انہوں نے بھی جو بات تھی جو گراؤنڈ ریالیٹی انہوں نے بھی پیش کی ہے وہ بھی کوئی ادھر ادھر کے لگی لگانے کا بلکہ ہمارے وزیراعظم کی نہ عادت ہے وہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کو اس وقت جو منی لاؤنڈلی ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ساری دنیا کا اور ہمارے ملک میں تو آپ پتہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے حالات جا رہے ہیں تو انہوں نے جو صحیح جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں میں سمجھتے ان کو ترچ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے بہترین اور بہت ہی مصبت ان کا دورہ سعودی عرب کے بعد یہ بھی بہترین ماشاءاللہ یہ کیونکہ ان کی نیت اچھی ہے ان کی ویجن ہے وہ اس ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جو حربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے اور کریکشن کے لئے یہ دو ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں جسے ہمیں حل کرنے پہ ہم انشاءاللہ ہماری پوری نیتہ تلے رہا ہم انشاءاللہ اور بیک سب اگر بات کی جائے جیسا کہ اعتماد کا اتھار کیا گیا باقاعدہ چائنہ کی طرف سے وزیر آزم پار اور جس طرح سے اس بار عزت افضائی کی گئی پہلے بھی تاریخی دوستی ہے پاک اور چائنہ کی آپ کس لحاظ سے سمجھتے ہیں یہ دورہ ڈیفرنٹ رہا ہے موہدوں کے حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں جو تذریعہ کیا جائے گا صاحب میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کا جو خان صاحب کا دورہ چین ہے وہ بڑے ہی کریٹیکل حالات میں تھا ایک طرف تو پاکستان کی معاشی حالت دوسری طرف حکومت نہیں آئے دن نیا حکومت کو ایک محاذ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ملک میں جو حالات خان صاحب چھوڑ کر چائنہ کے دورے پر چلے گئے وہ ٹیکنیکل ہی بہت کریٹیکل تھا لیکن چائنہ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ چائنہ نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ جو ایڈیومیٹک ہے نا وہ لوگوں بچوں کو بھی یاد ہو گیا کہ سمندر سے گہری ہمالیہ سے انہوں نے واقعی ثابت کر دیا کہ حالات جو بھی ہوں اب پچھلے دنوں میں آپ نے یہ دیکھا جو میڈم نے بات کی کہ سی پیک پر اتنے ایشوز آئے ہیں پاکستان اور دو ریاستوں کے سرمیان اتنی غلط فہمی ہے پیدا کرنے کی کوشش کی گئے کہ ہر رمہ یہ لگتا تھا کہ سی پیک جائے رول بیک ہو جائے لیکن دیکھیں اس سارے سسٹم کا جائزہ لینے کے بعد ایک دفعہ پھر چینی حکومت نے اعتماد کا اظہار کی اس کو یہ سر مسترد کر دیا گیا اور سی پیک کو دوبارہ انہوں نے پورا افرمیٹیو طریقے سے کہ یہ پروجیکٹ چلے گا جو آپ کے ساحل پر مزید جو آپ کے جنریشن پلانٹس ہیں بجلی کے لیے کیونکہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بجلی ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے پورے تعاون کی اور پھر ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے اور دوسری جو اہم ترین کام چینہ نے کیے ہیں ایک تو اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ اور دوسرا تعلیم کا فروغ لیکن سینٹر پارٹی سکول میں خان صاحب کو لے جا کے بخیدہ وامر ان لوگوں میں نے یاد یہ کسی پاکستانی پہلے سربراہ مملکت کو یہاں پر رہ جا کر اور پھر وہ جو ان کا گریت حال ہے اس میں زیادہ بھٹو کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ پہلے پاکستان کے سربراہ مملکت ہیں جن کی وہاں پر جا کر اس میں ملکات ہوئی وہ نام بندے کو وہاں پر نہیں لے کر جاتے ہیں اور پھر اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی چینیاں کو بھی پتہ ہے کہ کون سا بندہ قابل اعتماد ہے اور انہوں نے ان حالات پر ہے جو پاکستان کے وفود ہیں ان کے ساتھ بھی اعتماد کے انحار کیا لیڈرشپ پر اعتماد کے انحار کیا آپ دیکھیں نا وزیراعظم خان صاحب کو ملا چائنی صدق پاک خان صاحب کو ملا ان کی کمیلیٹس پاسٹی کا سربراہ ان کو ملا ان کے اسی جو ان کا سینٹرل جو ان کا پارٹی کا سکول ہے اس کا سربراہ ان کو ملا تو یہی بیسیکلی وہاں پر چار جو ہے وہاں پر طاقت کے وہ ممبر ہیں اور یہ چاروں کے چاروں ان کو ملے ہیں اور جو انہوں نے بھی اظہار کیا کہ ہاں سب سے بڑی ایک اور بات معاشی نکتہ نظر سے جو آج ہوئی ہے بیاتھر نظر سے تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ڈالر کی وجہے ہم دونوں مالک اپنے کرنسی میں دیل کریں تو اس کے ساتھ آپ کو جو وہ ڈیفیسٹ ہوتا تھا تین دفعہ کنورشن کرنے میں اور یہ کاری عمل درامت بخصہ کیا گیا تین دفعہ کنورشن کرنے میں پاکستان کو ڈیفیسٹ ہوتا تھا کسی خان صاحب نے کسی حالات کے تحت یہ کہا تھا کہ وہ آخری ہمارا آئی ایم اف کے پاس جانے کا حال ہمارے پاس ہوگا اس کے پہلے ہمارے پاس آکشنز ہیں اور آپ دیکھیں کہ چھے ارب دالر وہاں سے چین ارب ڈالر یہاں سے پاکستان کوئی ایک اور ان کا بھی جو نیکسٹ ان کا دورہ ہے اس میں یہ ہو گیا تو پاکستان کی وہاں سے بھی جو ان کے ساتھ انحصار ہے آئی ایم اف پر اور پاکستان کی معیشت انشاءاللہ مضبوط ہو گیا اور دن بے دن ان کے تعاون کے ساتھ اور یہی بات ہے کہ جو اس وقت بھی لوگ پوچھتے تھے جی بتائیں تو صحیح کہ چھے ارب ڈالر چین ٹرمس پر کو کسی اچھے دل والے نے کہا جناب یہاں آپ سویس بینکوں میں اپنے کامل میں نہیں رکھیں گے تپنی پراپٹی نہیں بنائیں گے پاکستان کے استعمال اور یہی ٹرمز چائنہ کی بھی یہی ٹرمز ہیں اور اسی وجہ سے چائنہ نے ترقی کی ہے ہم سے دو سال بارہ گار ہوا اور اس وقت وہ دیکھا دنیا کی کتنی سپر پاور ہے دو دائیوں میں کرپشن پر قابو پار لیا ہے سشان صاحب اگر میں آپ سے بات کروں یہ معیشت کی حوالے سے جیسا کہ تجارتی حجبی بڑھا دیا گیا ہے ایک کو پیسٹ ارب صاحب دیکھتے تیت سو کیاوز ارب معیشت ارب اور آل کیا سواب دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ یہ جو وزیراعظم عمران صاحب کا جو چائنہ کا دورہ ہے پہلے بھی بڑے وزیراعظم تھے ہمارے انہوں نے دورے کیے مگر یہ ایک ڈفرنٹ اہمیت کا حمل ہے جساں پروفیسر آپ نے بتایا جی کہ جہاں پر ان کی میٹنگ ہوئی جساں ان کے چاروں سکول آف تھوٹس نے وہاں بیٹھ کے بات کی سب کچھ کیا پاکستان کی ہسٹری میں آج تک اتنا آنر کسی بھی پرائیمیر سٹر کو نہیں ملا اور ہمارے ساتھ رہے مگر جو آج اس دورے کی اہمیت ہے پہلے سے کبھی بھی نہیں رہی تھی ہماری اکانومی انشاءاللہ تالہ سٹرنسن ہوگی ہمیں ٹائم چاہیے اور مزید جس طرح ہمارے یہاں اور جو یہ ایک ویجن لے کے آئے ہیں جو ان کے ذہن میں ایک تھا بائیس سال کی سٹرگل کے بعد جب یہ پرائیمیسر صاحب آئے ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے کرپشن ختم کرنی اور بیسٹ کرنا ہے to his knowledge and to his team but he did very good till date چائنہ گئے ہیں بڑے اچھے جو انہوں نے وہاں پہ اگریمنٹ کی ہیں جو ہائیٹ کالا کرنے کے بار پرٹیکولر لی ایڈوکیشن کے اوپر ہے جی کرپشن کے اوپر ہے اور جو سی تیک کے بار جے سی سی کی انہوں نے بات کی جوائن کورنیشن کمیٹی کی بات کی ہے جو آدھر کے لیے بات کی ہر چیز ٹرانسپرینسی میں ہو رہی ہے اور اس طرح ہی ٹرانسپرینسی میں اگر چلتی رہی تو انشاءاللہ we expect کہ پاکستان کو جو ایشن ٹائگر کے ہم ایک زمانے بات کرتے تھے definitely in coming years پاکستان will be the ایشن ٹائگر انشاءاللہ باقایدہ بھرپور بلکل جی انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ implementation بلکل ہوگی یہی تیکنالوجی لے کے ہمیں جب تک ہم ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے جو بھی ملک جن کے economy جو تھرڈ ورل ملک ختم اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کوئی بھی ہم تبھی وہ کی کام کرتے نہیں white collar crime ہوا money laundering ہر قسم کام چل رہا تھا تو امیر امیر ہوتا جاتا ہے غریب غریب ہوتا جا رہا تو ہمارا تو ویژن ہی ہے کہ ہم نے یہ جو یہ جب تک آپ ریجر سے کہتے ہیں لوٹی ویڈالٹ واپس یہ کوئی کسی کے ساتھ پرسنل ہماری لڑائی نہیں ہے یہ اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو یہ ابھی بھی آپ دیکھیں جو حالات اس وقت جا رہے تھے جو ہمارے یہاں اس میں ایکاؤنٹس میں جا رہے ہیں پیسے اور جو اس کے سمجھ باتیں سننیں ان کے اتنے بڑے سکیل پر تھا کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ کی رحمت چاہیے لیکن ہمارا جو لیڈر اور ہماری جو ٹیم ہے ہمارا سب سے ضروری کامی ہے کہ جب تک آپ ایک 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 وہ نہیں قائم کریں گے ایک 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 کس طرح سے جو بھی اس ملک کے جس نے پیسہ کھایا یا ترکشن کا کیا اس کو ہم نے کسی طریقے سے بھی بکشنا نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اگر ملک جو ہے وہ تب ہی آگے جاتے ہیں جب آپ لوگوں کو بتایا کہ جو جس نے غلط کام کیا اس کا سزار ملے گی جس نے اچھا کام کیا اس کا جزار ملے گی تو سزار جزار کا اگر کونسپٹ آپ ہی رکھیں گے اپنے ملک میں تو آپ کے مطلب تو معاشرہ جا ہوا تو جنگل کا قانون والا حال ہو جائے گا تو یہ بہت ضروری ہے یہ وائٹ کارل کرائم والا بالکل کو کہ ہمارے منیل آرڈنگ کے حوالے سے دی آپ کا باکر ہماری ایجنسی کو پڑا ٹریننگ دیتے تھے نہ ان کو آگے جانے دیتے تھے نہ اوپر لوگ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جو ان کو کھلا صحیح طریقے ان کو آگے سپنا ونہ ہمارے لوگ بہت انٹیلیجنت ہے ہمارے جو اس میں ارگنیزیشن ساری میں ایک سے ایک اچھے لوگ ہیں لیکن اگر ان کو پاس ٹریننگ نہیں ہوگی ان کو پاس فسیلیٹی نہیں ہوگی ان کو پاس گیجٹس نہیں ہوگی تو وہ کیسے آگے جائیں گے تو وہ اب انشاءاللہ وہ سارا ہوگا سب کچھ اس لیول پر انشاءاللہ کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمیں ہر قسم کے ہم یہ جانتے ہیں کہ کتنا ٹیلنٹ اور کتنے اچھے لوگ بہتے ہیں جب آپ ان کو پراپر ٹریننگ ان کو سٹرینٹن کریں گے ان کے ہر قسم کا ان کو جو بھی گیجٹس بھی ضروری ہوتے ہیں چیزوں کے لیے جو جو ان کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر اب لوگوں کے آگے سے حمد بھی نہیں ہوگی کرنے کی کوئی اس طرح کا کام اور کافی حد تک یہ جو ہے ابھی بھی چل رہے لیکن ابھی دیکھیں ہم تیسے بہت رہے گئے ہمارے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس تھے جتنے ان کو انہوں نے بلکل ایک جگہ تو بند کر دیا ہوتا ان کے لئے آگے کوئی کام کرنے کا گنجاش نے چھوڑی تھی تو اب جس کو بھی وقت مل رہا ہے موقع مل رہا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے جتنی بھی ایجنسیز ہیں ایک سے ایک اچھے کام کر رہے ہیں ہمارے لوگ یہ نیب ہو جاتا ہے ایسا یہ ہوتا ہے سارے ہم اس قابل ہیں بہت ہمارے میں قابلیت ہے لیکن ہمیں دنجاش ہمیں پیدا ہونے چاہیے یہ حکومت کا ساتھ جب ہوگا اور ٹرانسپیرنسی ہوگی بہت اچھی بات کی میرے بھائی نے ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کے بغیر اور وہ لوگوں کو نظر آتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ماشاءاللہ میڈیا کی وجہ سے جو میڈیا بھی ماشاءاللہ ہمارا اس وقت وہ بہت بڑا رول لے کر رہا ہے تو یہ اب لوگ یہ لگی لپٹی ہے جھوٹی باتوں میں آنے والے اب نہیں ہیں کیونکہ بہت جو بھی چیز ٹرانسپیرنسی ہے وہ نظر آتی ہے جو غلط ہے وہ غلط نظر آتا ہے اور جو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اس کو سراتے ہیں بہت ہمارا وقت جو گزر گئے ہیں بہت بلکہ زائر بھی ہو چکے جو پہلی جسے وزیراعظم نے کہا بہت سفر کر چکے ہیں بیکتا باگر بات کی جائے زرات کی پاکستان میں بہت زریزمین زرخیزمین بھی ہے چائنہ نے بہت اس میں انٹرسٹ شکیا ہے تو یہ زرات میں تامون پر زرہ روشنی اب جالی اب کی طرف یہ دیکھیں انیشلی پاکستان اس کو کہا ہی اگری کلچرل کنٹری جاتا تھا اور پاکستان میں جتنی یہ زرے بھٹو نائنٹین سکٹی ایک میں جب چائنہ پہلی دفعہ گئے ہیں تو موزے تنگ کے لئے پاکستان سے چونسا ہموں کا تحقہ لے کر گئے ہیں یعنی چونسا ہم اس روکے پاکستان کی پہلی دفعہ یہاں سے آیا تھا اور یہ فیصلہ باد کی انیورسٹی آگری کلچر کے ساتھ دھائی سو مربع پر اگری کلچر رسیچ انسٹیٹوٹ بنایا ہوا تھا اصل میں تو آپ یہ دیکھیں جس ہمارے تمام ادارے آپ کسی کا نام لیں اوپر سے لے کر نیچے تک تعلیمی اداروں تک تباہ ہوئے ہم نے کام ہی نہیں کیا اس زمین پر لوگ کابس ہو گئے اب یہ ہے کہ چائنہ نے چونکہ ملٹیپل جو ہے وہ کراپس لے رہے ہیں اور انہوں نے نیوکلئر انرجی کے تعاون کے ساتھ اس کے استعمال سے انہوں نے سیڈز کی جو ہے وہ نئی جرمینیشن کر کے انہوں نے اپنے پارے کر یل بھی امپروو کر رہی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ایسی فصلے بنا لی ہیں جن کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے تو جب ہم نے ان سے لند کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ہمارے ڈیمز ہی بنیں گے پانی کا مسئلہ بھی ہمارا ریزالٹ ہو جائے گا لیکن اس وقت بجلی ہانا نہ ہونے کے ویدے سے ہمارے ٹیوبیل نہیں چل رہے جیرے زمین پانی کے سطح نیچی ہونے کے ویدے سے ہم زمین سے پانی نہیں نکال سکتے تو ہماری کراپس بڑی بری طرح متاثر ہیں لیکن جب انہوں نے اپنی کراپس کے ساتھ اب جب ہماری مین فار کی ٹریننگ ہوگی یا ان کے یہاں پر آ کر ایکسپرٹس ہماری ٹریننگ کریں گے اور اس کے مطابق ہم اڈاپٹ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے ہر فیلڈ میں ترقی ہوگی اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کے اسی پروگرام میں الیکشن سے پہلے ایک بات کر رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان is man with full determination وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ پھر دیکھتا نہیں ہے وہ کر کے رہتا ہے اب اسی طرح اس نے جب ارادہ کر لیا ہے کہ مولک کو ترقی دلوانی ہے اور لوگوں کی عام لوگوں کی محرومیاں دور کر لی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے چھ مہینے کے بعد آپ کو اس کے نتحہ جانا چھوڑے آپ کو ہمیں بالے دنوں میں نتحہ جانا چھوڑے زیشان صاحب جیسے کہ زراد کے بھی بات ہو رہی ہے میں چاہوں گی آپ سے میں جانا ہوں جیسے پاکستان کی زمین میں ہم تو فائدہ ہوتا ہائیں ان کی ایکسپرٹیز کا چائنہ کی لیکن کیا چائنہ کے لیے بھی ہماری زمین بہت تازگار ثابت ہوگی کیونکہ چائنہ کی زمین کے بارے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اتنی ترخیصے ہی ہیں کیا ہم بھی ان کی لحاظے لحاظے کچھ معامل و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں جی ان ریسن ڈیز اگری کلچر کے لیے بے تہاشا ہائیبرٹ سیڈ وہاں چائنہ سے امپورٹ کی گئی ہے پسٹی سائیڈز موچلی وہاں سے امپورٹ کی گئی ہے پھر ہمارے یہاں پسٹی سائیڈز کے بہت زیادہ پلانٹس بھی لگ گئے ہیں ان کی جو ہائیبرٹ سیڈ ہے اس سے آپ کی پر ایک جیل ملٹپلائے ہو جاتی ہے اگر ہم لوگ دس مونڈ لیتے ہیں ایک اکڑ میں اس سے آپ کی 50 to 70 ہو جاتی ہے اتنا زیادہ پرک ہے ہمارا جو سوائل ہے بہت زرخیز ہے پانی کا لیول بہت اچھا ہے اور پانی بہت اچھا ہے جس سے ہماری پروڈکٹ بڑی اچھی نکلتی ہے تو چائنہ میں دیفنیٹلی وہ چیز ہے اس لئے کہ میں خود 1990 سے چائنہ جا رہا ہوں میں میرا کاروبار ہے والسلام 1958 سے چائنہ سے کام تو ای نو کہ جس طرح انہوں نے ڈیویلپ کیا سارا کچھ اور انہوں نے ہر چیز کے اوپر ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ بہت کام کیا جس کام میں ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ہوگی اس میں آپ کی ڈیفنیٹلی گروت ہوگی ہمارے علمیا یہاں پر ہے کہ ہماری اگری کلچر میں ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود رن ڈی کی شارٹیز ہے اگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ آباد مگر ہم اپنے اگری کلچر کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ ایشیا ویجن میں پاکستان سے اچھی ییلڈ کسی کے پاس نہیں آستی نہ خوٹن میں نہ کسی اور اگری کلچر پروڈکٹ میں مگر پرابلم وہی ہے کہ ہماری ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے ہم لوگ جو کیمیکلز یوز کرتے ہیں اس سے ہماری یلڈ کم ہو جاتی ہے باقی دنیا کے ملک بھی ہیں جو ملٹیپلائی کر رہے ہیں ہم لوگ ان سے سیکھتے ہیں مگر جس طرح چائنہ کافی سالوں سے ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے ٹائم پاسس ہماری چیزیں بہتر ہوں گے اور چائنہ بھی ہم سے فائدہ اٹھائے گا اس لئے کہ ہماری 22 کروڑ کی ہماری عبادی اور ان کی ملٹیپلائید ہے ہمارے ایک بقابلے میں تو دیفنیٹلی اگر ہم ان کو کیٹر کرتے ہیں that would be much better for us کہا جاتا ہے نا ذرا نم ہوتے ہی مٹی بڑی سر فیس ہے شاکری یہی بات ہے اچھا اگر بات کی جائے اب کیونکہ سرمایہ کاری کی وزیراعظم نے باہر ہاں کہا سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہے اور سی پیک کے لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں جہاں پر بہت ایک بڑی اماؤنٹ میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے دیگر کن شعبوں میں آپ دیکھتے ہیں سرمایہ کاری کے لحاظ سے دیکھیں بھی جو سی پیک ہے اس سے سب سے پہلے جو آپ کی سرمایہ کاری کے انتبقہ ہو رہے گی 53 بلین ڈالرز کی تو ابھی ہے and we are expecting more than 100 بلین ڈالرز why infrastructure آپ کا بہتر ہو رہا ہے and when they come from China enter into Pakistan and reach the waters ان کا ایک تو 30 to 40% ان کا فریت کا فرق پڑتا ہے اور اس وقت ایکسپورٹ میں ایک ایک سنٹ کی ورط ہوتی ہے جب یہ چیز ہو جائے گی automatically China کی جو competitive نیسے دنیا میں اور بھڑ جائے گی یہ ایک بہت بڑا issue ان کے لئے positive sign ہے اور Pakistan is the best partner for them and we are expecting maximum کہنا میں investment in infrastructure telecommunication آپ کی جو ہے یہ power ان چیزوں میں آپ کی آئے گی اور جب بھی آتے تو automatically آپ کی growth بنے گی یہاں پر and we are expecting much better now اگر بات کی جائے تو دفاعی لحاظ سے بھی China کے ساتھ جسنا سے بات جید ہوئی افغانستان کے حوالے سے تاریخ میں پہلے بھی China نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے ایک کردار ادا کیا ہے تو شمکہ علی صاحبہ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں دفاعی لحاظ سے اگر افغانستان کے ساتھ پاسستان کے تعلقات کی بات کی جائے یا بھارت کے ساتھ اس میں بھی کوئی roll play کر سکتا ہے بلکل آپ دیکھیں کہ جب یہ اتنا بڑا ایک ہمارا جو یہ c-pack جب چلے گا تو اس میں پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے اس کے بغیر تو یہ کام ہونے سکتا اور آپ دیکھیں کہ بہت بہتری آگئی ہے امن و امان میں اور چائنہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی یہ نیچرلی نہیں چاہے گا کہ وہ اس کا یہ جو اتنا بڑا project ہے جو اس کے لیے بھی یہ پورا ایک game changer ہو جائے گا اس کتے کے لیے خاص ہو پہ ہمارے لیے اس کتے کے لیے چائنہ کے لیے تو غیر بات ہے کہ وہ بھی اس چیز کو اور آلویٹ ہی ہم نے جیسے یہ ضربیاز اور اس کی وجہ سے ہماری تو قریبا جو ہمارا law and order جو بہت حد تک اللہ کا شکر ہے کہ کنٹرول میں ہے اب آپ یہی دیکھنے بلوچستان ہوا رہا ہے بہت حالات آگے سے بہتر ہے تو چائنہ کا غیری بات ہے یہ اس کا انٹریسٹ ہے کریں گے ہم انشاءاللہ خود ہم capable ہیں اور ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک آپ کو strength مل جاتے ہیں جو بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ جتنا بھی safety کے حساب سے حساب سے تو افغانستان کی وجہ سے جیسے آپ کو معلوم آئے کہ بہت حالات خواب ہیں لیکن ہم شور کہ انشاءاللہ افغانستان اور یہ سارے کیونکہ سارے خطے کے لیے پاکستان چائنہ تو ہے ہی ہے باقی خطے ہمارے سارے خطے کے لیے یہ بہت ایک گیم چینجر یہ سارا پلان ہے جو سی پیک ہے تو میں سمجھتی کہ ضرور اس سے بہت فرق پڑے گا ہمارے اس میں امن و امان کی صورتحال میں بھی اور ہمارے defense کے اس میں بھی کہ یہ کیونکہ ہماری بچے بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو فوج ہے ویسے بھی دنیا کی بہترین فوجوں میں سے اور کس طرح سے ہم نے کی دیکھیں مشکل حالات میں ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے حفاظت مہیا کیا تو میں سمجھتی بلکل چائنہ کے لئے بھی میں سمجھتی کہ بہت مری حیرت ہے کہ اتنا اچھی ہماری پروفیشنل آمی ہے جو کہ ان چیزوں کو وہ بھی سی پیک کے ساتھ پورا تعاون ہمیشہ سے آمی نے دیکلیئر بھی کیا ہمیشہ نظر آتا جو ہمارے جو بھی آمی کے سین سی ہیں کہ وہ ہمیشہ جا کے وہ بھی اس میں چائنہ کے رول کی میں چھوٹی چھوٹی آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں پتا 1965 کی پاکستان انڈیا وار جو تھی جب پرولانگ کر گئی اور محسوس ہو نا یہ شروع آگیشت پاکستان کے پاس میں لیمیٹیڈ اسائل تھے تو دن وی اپروش تو چائنہ اور چائنہ والوں نے انڈیا امبیسیدر کو بلا کر یہ کہا کہ آپ 62 میں نیفہ کے باردر پر جو ہماری بھیڑے لے گئے تھے ہمیں وہ بھیڑے واپس کریں ورنہ جنگ کے لئے یہ فیکٹ ہے ہیسوری فیکٹ ہے کہانی نہیں ہے آپ ہماری بھیڑے واپس کریں ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اور یاد رکھیں پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لئے انڈیا اور افغانستان کے ساتھ وہ بڑا اہم ہوگا جب اعتماد آپ نہیں بھی جاتے تھے تو دے پلیٹ دے رول اور جب آپ پورا اعتماد دیں گے تو اس سے بڑھ کر کام کریں بلکہ جو پاور پلانٹ بھی 300 میکا بار دوست کے دوست جیسے کہ ناظرین ہم نے پروگرام کے دوسرے حصے میں دسکر کرنا تھا آج بہت اکہ بیان وزیر مملکت برائی داخل شہری آرخان آفریدی نے کہا کہ تمام شہر پسند ناصر جنہوں نے ملاک نکسان پنچ آیا چاہی سرکاری ہونے جن کے خلاف بھی شمسہ علی صاحبہ میں آپ سے جان چاہوں گی شکایت سل میں تصاویر کو سال کر دیا جائے جیسے کہ انہوں نے کہا کس طرح سے نمٹا جا سکے کیا کوئی حکمت عملی کوئی عمل اپنا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کی حکومت جب یہ کتنا کروشل یہ ایک دورہ تھا چائنہ کا اور کس حالات میں مزیر آزم کو جانا پڑا انہیں اپنی پوری انسٹریکشن دیکھ کس طرح سے سارا بعد میں جو منیج ہوا شکر رہا کہ دو دن میں سب قابو ہو گیا لیکن یہ جو سرکاری املاک ہو یا جو لوگوں کی انسٹرنٹی ہے کتنے لوگوں کو عربوں میں نقصان ہوا روڈ ٹرانسپورٹ ختم سی ٹرانسپورٹ دیکھے ہمارے فلائٹ سب سب کچھ ہوا تو یہ اس کا تخمینہ لگا جائے لیکن جو پرائیوٹ لوگوں نے جا کے بقاعدہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کیا اس وقت لوگ آپ سوچ ہمارے ہم کہتے ہیں کرپشن کا زیور ٹالرنسپورٹ ہونا چاہیے جو بھی ملاق کوئی نقصان کیجائز ملک کے اپنے ملک کے ملاق کا نقصان کیجائز کردی دیویوں میں دیکھا جائے ہم نے استجاج ہوتی ہے لیکن اٹھ کے تو آپ وینڈل گندا گردی اس طرح سے آپ نے شروع کردی اور جتنے بھی کیمرہ سی سی ٹی وی بغیر ان سے سب اپ فوٹیج ہیں اور ہمارا انشاءاللہ جو دپارٹمنٹ ہے انویسٹیگیشن کا جتنے بھی ایجنسی ہیں وہ اس قابل ہیں تو میں سمجھتی کیجئے اس وقت سب کے ایک ہی سوال ہے سب کی زبانوں پر کہ یہ نقصان ہوا ہے کون اس کی دادرسی کرے گا کون اس کو پورا کرے گا اس کے بارے میں بلکہ لاعمل بننا چاہیے اور اس پر دیکھنا چاہیے کون رسپونسیبیل ہے کس کس پر کتنی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے جہاں دوبارہ کہتے ہوں کہ جتنی بھی سختی سے کو زیور ٹالرنس کہتے کسی قسم سمجھ ہوتا نہیں چاہیے کیونکہ یہ کوئی جب تک آپ اپنا ایکشن نہیں لیں گے اور صحیح طرح سے عمد درامد نہیں کریں گے کوئی بھی انسان محفوظ یہاں پر فیل نہیں کرے گا کہ ایک دو یعنی پورے شہر کو آپ نے لوگوں کی حق حلال کی اپنی کمائی سے جن لوگوں نے بچار گاڑی ہے کوئی رکشہ ہے کوئی موٹر بائک ہے اور جس تک تو نہیں آئی کہ جو لوگوں کی املاک کے نفصان ہو ہیں اگر تی 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 گورنمنٹ کر دی تی تو ہم یہ چاہیں گے کہ میں اپنے کاروبار پر جانے کے لیے میرا کسور ہے میں جاؤں گا روزی روٹی کماؤں گا ٹیکسس پہ کروں گا ملک چلے گا میرا گھر چلے گا اور میرے ساتھ میری فیمیلی نہیں ہوتی ہے ایک سرکل ہے پورا میرے ساتھ 20 50 لوگ جو 50 families اور انہوں نے جہاں سے لینے ایک سائیکل چین چلتا ہے ایک گود والا بھی چین والا بندہ ہوتا ہے میں اگر یہ گورنمنٹ ہماری کرتی ہے تو گورنمنٹ کو ستر لینے چاہیے بھی نہیں جی تاکہ لوگوں کا ایک دیولپ ہو اور سیکنڈ لی آپ کو شاید مالو مہجی کہ لاہور میں ہی بات کرتے ہیں ناصر بہت کا ایریا جو کہ جنہوں نے اتھجاج کرنا وہاں جا کے کریں یہ تریقہ کار نہیں جو آپ کی بات من کام کر رہے ایک چوک سہواز ہوتی لوگ آگئے شٹر بات دروازے بند لوگ ڈھاک مارے اندر بیٹھ جاتے اندر والے اندر باہر والے باہر یہ تریقہ کار کوئی نہیں یہ بہت عجیب سی 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 نار کی کرنی جاتی کہ سمجھ نہیں آتی کرنا کی عام لوگ ملک کو بہت اقصان ہوتا پاکستان کا امیج بہت غلط جاتا باقی ملک 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 بایان جیسے سامنے آتے رہے کہ ریاست کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے نمٹا گیا ہے بہت خودانہ خانتا اگر پرولانگ ہو تا مائیڈ بی کچھ اور چیز انجاتی مگر اللہ نے بڑی رحمت کی اور ایک اچھا سکتے گرمنٹ سے گیا 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 اور یہ معاملہ سکتے بہت کرنے لگا ہوں کہ دنیا میں اس وقت چھپن اسلامی ریاست جنہیں پاکستان نہیں پچپر ریاست میں کبھی کسی کی اس پر کیری کچھر پر کسی پاکستان پر کبھی بھی نہیں سوائے پاکستان کے اور حالانکہ جو ہمارا محور مرکز ہے جو ممبا ہے وہاں سے کبھی آواز نے اٹھی سعودی اربیہ سے صرف پاکستان ہے کیونکہ ان کو پتہ کرنے والوں کو پاکستان اپنے ملاک کو نقصان پہ جائیں ایک بات ہو یہ دوسرا جس آئیڈیالوجی پر ہیں جو ہمیں تبلیغ کرنے والے ہیں جن کی راہ ہدایت پر ہم چل رہے ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ان کے ذات گرامی آپ دیکھیں کہ ان کی تعلیمات میں سے کیا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ راستہ بلوک نہ کرو تو شریف نے جا رہے تھے نماز کے لیے دیکھا دو لوگ راستے میں کھرے آپ نے ان کو کہا راستہ نہیں روک پھر راستے میں پتھر پڑا ہو ہے جنت کی نوید دی ہے جنت کی نوید ہے آپ نے جو اپنے دور میں بھیج ہیں جن میں آپ نہیں تشریف لے گئے آپ نے پورا لشکر کو ہدایت کی ہے کہ دیکھو کسی شجل جو ہے سیادار اور حالدار اس کو کاٹ رہی مردوں ضعیفوں کو بچوں کو عورتوں کو کسی کی ذاتی ملاق کو نقصان میں پہنچ جانا یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے دین کرا پر چلنے والے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بلکل اگست کرتے ہیں بہر پیچھے پیچھے نہیں اٹھیں بہر 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 کنٹرول کرنا مشکل ہے شمس صاحب یہ آپ دیکھیں کہ خوش آئند ایک اچھا step ہے کوئی موافق step ہوگا کہ جو فیک اکاؤنٹ کو بند کیا جائے گا یا کہا سے ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے کبھل لوگوں کے اکاؤنٹ یہ پروگرام سٹارٹ جننے سے پہلے یہاں تک نیوز کے بند بھی ہو چکے ہیں اور کھیں بند کیے جا رہے ہیں دیار ان پاکستان پاکستان کی سٹریٹی لوکیشن ہے اور اتنے لوگوں کے یہاں پر انٹرس پر اتنے لوگ ملے تو دوبارہ سے جیسے میں آپ کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے وہ بڑا پوزیٹیو ہے اچھا ہونا چاہیے لیکن یہ ہمارے ملک کے یلغار ہے پوری آپ دیکھیں خود آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کلبوشن پکڑا گیا تو یہ ہی کہ سارے ملک میں میرا تو یہ کام تھا کہ انتشار کھلا آجا تو یہ باہر سے بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں اور جن کی نشان دائی ہوئی تو انشاءاللہ میں سمجھ کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے جسنے بھی ہماری information technology ملک انشاءاللہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہمارے ملک ہمارے ملک میں اتنا لوگ کے انٹرس ہیں اتنا ہمارا ملک ایسی رحمت کی بہت بڑی ہمارے جو سیچویشن جہاں پاکستان لوکیٹیز ہے لیکن پھر لوگ جو ہمارے جتنے بھی حالات چل رہے ہیں اس خطے کے وہ بہت سے لوگ ایسا بھی جو نہیں چاہتے کہ پیس ایسی پروسپیریٹی آئے ہمارے ملک میں تو یہ ان لوگوں کے جو ملک سے بہت سے لوگ ہیں وہ اس طرح کے پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ غلط چیزیں ملک میں بھیجیں تو ایسی تیکنالوجی انشاءاللہ ہم ڈیولپ آپ کو بہت میند کر اور اس پر فوکس کر اور اپنے ملک کے لئے کام کر اس طرح کے ہمیں تیکنالوجی کو ڈیولپ کر کے اور اس طرح ہمیں انشاءاللہ میکنیزم بنائیں گے کہ آہندہ سے اس طرح گمراک آتی بات چیزیں تو ان کو ختم تلقی اگر دیکھا جائے تو ضروری طور پر بھی دیشانتہ بگ کیا کہ بام کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو ہائی کر دی کی عوام کے ساتھ کہ کر رہے پاکستان ہماری ایڈوکیشن لیول دیکھیں لوگوں کے لیے یہاں پر ایک چیز کو سننا سنکے پہلانا بہت آسان کام ہمارے یہاں پیچھے اس کی لوجکس میں نہیں جایا جاتا ایک اپ وات ایس جاتا ہے آپ صرف پہلی لائن مینہ جاتے چائنا میں وات ایس کے لابے اور کافی ملک ہے جہاں وات ایس بہت ایس بہت ایس چیز اگر آپ نے اپنے ملک کا ایمج بہتر دینا ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ سوچل میڈیا کے لئے ایس لئے کس لئے کس پر اپ فون مل جاتا ہے لوگ پانچ سور پہ ہزار پہ مہینہ دیتے ہیں فون لیا اور سارا دن چاہے وہ ریڑی والا ہو چاہے وہ خاترو ہو چاہے رکشے والا بس والا جو مرضی بندہ آپ دیکھ لیں ہر بندے کے پاس دو سے میں ہوں گے دو فون ہوں کرنے کی ضرورت اور فلٹر کی ضرورت ہم یہ پڑ ہے آپ کیا پاکستان میں سوشل میڈیا کا کردار سوشل میڈیا کا کردار اپنی جگہ پر آہم ہے دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ایک مصبت ہے ایک منفی ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا کام لیتے کو پکڑنے کے لیے چور کی خدمات حاصل کرتے ہیں یہ جو ہے کر آپ کے اس کام میں آپ کے بڑے مجدو معامل ثابت ہو سکتے ہیں اور وہاں سے ان کے ایک اکاؤنٹ باند کر سکتے ہیں ہمیں کسی ایجنسی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں اور ہمیں پتا ہے ہمارے جو اصل میں یہ جو ہمارا الیکٹونک میڈیا چھوڑ دیں میڈیا کم کم یہ کام کہ میں دیکھتا تھا کسی زمان پہ خبروں سے پہلے ایک آواز اخلاق کے نام سے تیم سعید مروم چلاتے تھے وہ ایک بات سبقی کرتے تھے صرف لوگوں کو یہ بتانے ضرورت ہے کہ بغیر تصدیق کے آپ خبر کو آگے نہ چلائے بہت ایسی قرآنی آیات اور حضور نبی بغیر صرف پہل کام لوگ آگے چلا دیتے تو اگر ہم چیز کی تصدیق کر لیں گے تو اس ساری چیز کو ہم کنٹرول بھی کر لیں گے انارکی بھی پہلنے سے بجے کی اور پھر جن لوگوں کو شوق اس پر کرنے کے وہ اس پر مصبت کام کرتے رہے نا تو اس سے ہمارا معاملہ ساری وہی بارب بحثیت ایک قوم ایک اچھی قوم ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے نہ ہی کسی ایسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرے جو کہ ہمارے نیشنل انٹروسٹ یعنی ملکی مقات کے خلاف ہو پروگرام کا وقت ہے یہی تک سمیرہ بخاری کو دیجئے کا اجازت آپ دہ رکھئے بہت خیال پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ